آئینے کے سامنے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے نماز کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے جگہ پاک ہونا چاہیے خبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے تو آئینے کے سامنے بھی ہو سکتی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کام نماز میں کرنا ہے جس سے آپ کی توجہ بٹ رہی ہو تو آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو آپ کو بالکل اپنی ہی شکل کا ایک اور آدمی سامنے بھی نماز پڑھتا وہ نظر آئے گا اور وہ بالکل سو فیصد آپ جیسا ہوگا اور وہ آپ کی توجہ اپنی طرف لے کے جا رہا ہوگا آپ اللہ کی طرف توجہ دینے کے بدا ہے اسی آدمی کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہوں گے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا تو جن کو نماز میں آج کل نماز میں ویسے ہی خوشو خوشو کم ہیں تو آپ اپنے ہی جیسے وہی نام اس کا وہی لوکیشن اس کی تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے حیران بھی ہو رہے ہوں گے جو میں کر رہا ہوں یہ بھی وہی کر رہے تو توجہ وہرحال بٹنے کا اندیشہ ہے تو اس لئے بہتر ہی ہے کہ آئینے کے سامنے نہ کھڑے ہوں بہت ساری جنگیں کھڑے ہونے کے لئے ہیں لیکن اگر کسی کی توجہ نہیں بٹتی اور وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور وہ یہ سوچ کے سبر کرتا ہے کہ یہ بھی میں ہی ہوں یہ کوئی الگ آدمی نہیں ہے اور میں نے اپنے آپ کو پہلے کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے تو مجھے بھی نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے تو اتنا اگر کانفیڈنس ہے اور توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے تو پھر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو حاصل یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں آپ کی توجہ بٹ رہی ہو جیسے ٹیلی ویشن چل رہا ہے اس میں آپ کی توجہ ٹی وی کی طرف جائے گی تو وہاں بھی نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے تو ہر وہ کام ہر وہ عمل جو آپ کی نماز میں توجہ ہٹانے کا ذریعہ بنے اس سے اچتے ناپ کرنا چاہیے